ہلو ہائی اسلام علیکم نمشکار کیسے ہیں آپ سب امید ہے بہت ہی اچھی ہوں گے اور اچھے ہونے بھی چاہیے ہمیشہ امید اچھی رکھئے زندگی سے انشاءاللہ اچھا ہی اچھا سب ہوگا اور میری دعائیں ہمیشہ سب کے ساتھ ہیں میری یوٹیوب پوری فیملی کے ساتھ ہیں تو آج میں بہت ہی بہترین ایک ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بچوں کو آج کل کے بہت زیادہ پسند ہے دیکھ کر ہی بچے دم خوش ہو جاتے ہیں ڈونٹ کی ریسیپی ڈونٹ کے نام سے بچے اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں میرے بچے تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میں نے سوچا چلو آج ڈونٹ بنا کر دیکھتے ہیں کہ گھر میں بن جاتا ہے کہ نہیں اس طرح سے بازار میں تو بہت ہی مہنگے ملتے ہیں تو میں نے ٹرائی کیا اور بہت ہی بہترین ڈونٹ میرے بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اس کی ریسیپی بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی ٹیسٹی بازار سے بھی زیادہ امدہ بنے تو آپ بھی ضرور سے ٹرائی کیجئے گا تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے بنائے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اتنا مزیدار اور اتنا زیادہ خوبصورت دکھنے والا ڈونٹ بہت ہی آسانی سے بنائے اس لیے آپ لوگوں کو بلکل بھی پریشانی نہیں ہونے والی ہے اس کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے اور ڈیڑھ کپ میدہ ہے تو اس حساب سے میں نے شکر لیا ہے ون فورت کپ اس میں بہت زیادہ شکر نہیں پڑتی ہے لیکن تھوڑی سی مٹھاس ضروری ہے اب میں نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے ون فورٹ ٹی سپون اور دو چمچ بھر کر میں نے گاڑھا والا دہی ڈالا ہے اس سے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور بیکنگ سوڈا میں نے آدھا چمچ ڈالا ہے اور اس میں اور زیادہ اچھا اس کو شکر کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے ون فور ٹی سپون نمک ڈالا ہے جس سے کی شکر بیلنس ہو کے نمک کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹ اس کو اچھا کر دے گی اب میں نے دو چمچ دیسی گھی ڈالا ہے آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں بٹر ختم ہو گیا تھا میرے گر آج میں نے دیسی گھی ڈال دیا تو اس طرح سے اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر اچھا سا ایک ڈو بنا لیں گے دودھ بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے بہت تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا گنگنا دودھ رہنا چاہیے اور اس سے تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم لوگ اس کو گون دیں گے تاکہ زیادہ گھیلا نہ ہو آٹا اور بہت ہی سوفٹ سا ایک آٹا بنا کر ہمیں ریٹی کر لینا ہے تو اس طرح سے جیسے آٹا ہم لوگ گونتے ہیں نورملی اسی طرح سے گوننا ہے لیکن دودھ سے گوننا ہے اور تھوڑا سا سوفٹ گوننا ہے اب آٹا گوننے کے بعد اس کو ہم لوگ 20 سے 25 منٹ کے لیے ڈھاک کر رکھ دیں گے آٹے کو اچھے سے پھولنے کے لیے کیونکہ اس میں دہی اور بیکنگ سوڈا بیکنگ پونڈر سب ملنے کے بعد یہ خوب اچھا سا پھول جائے گا تو 20 منٹ کے بعد میں نے آٹا نکالا ہے اور بہت ہی اچھا سا پھول گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور مسل لیں گے ہم لوگ مسلنے کے بعد ان کے اندر جتنے بھی بابلز تھے وہ ہٹ گئے ہیں اب ایک بڑی سی لوئی کاٹ کر اس کا خوب اچھا سا پیڑا بنائیں گے اور پیڑا بنانے کے بعد تھوڑی سی تھک روٹی کو اچھے سے ہم لوگ بیل لیں گے روٹی بیل لیں گے اس طرح سے بہت ہی آسان ہے نا دیکھا آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ ڈونٹ تو مشکل ہے جیسے میں سوچ رہی تھی لیکن ڈونٹ بنانا بہت ہی آسان ہے بس دیکھ کر بہت ہی مشکل لگتا ہے کیونکہ جب چیز دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور کافی مہنگی ملتی ہے تو لگتا ہے کہ بہت ہی مشکل چیز ہوگی اسی لئے اتنی مہنگی ہے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی کی ساتھ بن رہا ہے یہ ڈونٹ میرا اب یہ روٹی میں نے بیل لیے تو روٹی کی تھکنس اتنی ہونی چاہیے اب اس کو ایک لاس چیکٹوری کی مدد سے ہم لوگ اس کو سرکل شیپ میں کٹ کر لیں گے تو میری چار ڈونٹ ایک بار میں ریڈی ہوئی اب اس کے بیچ میں ڈونٹ شیپ دینے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی بوٹل لیے میرے پاس کوئی نوب نہیں تھا تو بوٹل کا اوپر والے حصے سے میں نے بیچ میں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا جسے کی یہ ڈونٹ کا شیپ آ گیا ہے اور سارے ایکسٹرا آٹے کو میں نکال دوں گی اور یہ چار ڈونٹ میری ریڈی ہو چکے ہیں تو اس طرح سے سارے ڈونٹس میں بنا لوں گی اور جہاں پر ڈونٹ مجھے رکھنا ہے وہاں پر تھوڑا سا میں نے میدہ ڈسٹ کر دیا تھا تاکہ ہی پلیٹ میں چپکے نا اس طرح سے رکھنے کے پہلے میں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر دیا اس کے بعد سارے ڈونٹس کو بنا کر رکھ دیا تو دیکھئے کتنا اچھا سا ڈونٹ کا سارا شیپ آ گیا ہے اب میں نے آئل کو گرم کیا ہے بہت ہی اچھے سے آئل گرم ہو چکا ہے تو میڈیم فلیم پر کر کے اب سارے ڈونٹس کو بہت ہی اچھے سے دونوں سائٹ سے گولڈن فرائی کر لیں گے تو ابھی جب ہم لوگ ڈالیں گے تو تین چار منٹ بعد یہ بہت ہی اچھے سے پھول کر گولڈ شیپ جیسے ڈونٹ کا ہوتا ہے اس طرح سے ہو جائیں گے اور کلر بھی ان کا بہت ہی اچھا سا گولڈن ہو جائے گا تو ہم لوگ اسے پلٹ دیں گے تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی اچھے سے یہ دیکھئے کتنے اچھے سے سارے چار سے پانچ منٹ کے پہلے ہی یہ بہت ہی اچھے سے سارے پھول گیا ہے میں نے کتنے چپٹے چپٹے ڈالے تھے اور یہ سب کتنے اچھے پھول کر شیپ میں آگئے ہیں ڈونٹ کے اب سارے ڈونٹ کو میں پلٹ دوں گی پلٹنے کے بعد دوسرے سائٹ سے بھی اسی طرح سے گولڈن فرائی کر لوں گی اور بس ریڈی ہو گیا ہے ہمارے ڈونٹ سارے بن کے اب اس کے اوپر ہم لوگ جو بھی چیز چاہیں وہ لگا سکتے ہیں جو بھی طرح سے ہم لوگ ڈیکوریٹ کرنا چاہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی پسند پر ہے تو اتنی آسانی سے بننے والے ڈونٹ کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور جائیے اس طرح سے ڈونٹ بنا کر اپنے بچوں کو بھی کھلائیے اب میں نے دو باؤل میں چاہکلیٹ ملٹ کر کے رکھی ایک میں ڈارک چاہکلیٹ ہے اور ایک میں وائٹ چاہکلیٹ اب ڈونٹ کی ایک سائیڈ کو ہم لوگ ڈپ کریں گے اس طرح سے اور رکھ دیں گے تو سارے ڈونٹ کو ہم لوگ وائٹ چاہکلیٹ اور ڈارک چاہکلیٹ جس میں بھی چاہیں اس میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے پھر اس کے اوپر سے ڈیکوریٹ کریں گے سپرینکل کر کے میں نے جیمبو سے ڈیکوریٹ کیا ہے اور آپ چاہیں تو چاہیں تو چاہیں چھوٹی چھوٹے گریٹ کر کے چاہکلیٹ ڈال سکتے ہیں اس پر ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور جیمبو سے کر سکتے ہیں جیمز سے کر سکتے ہیں یا شوگر پاودر سے کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں بس دیکھ کے اٹریکٹیو لگنا چاہیے اب بہت ہی زیادہ پیارا کیونکہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے ڈونٹ اور دیکھ کے جب چیز اچھی لگتی ہے تو پھر کھانے کا مزہ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو چیز دیکھنے میں بہت پیارے لگتی ہے وہ کھانے کا اٹریکشن ہی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ڈونٹ بنائیے آپ اپنے گھر میں اور سب کو خوش کیجئے مہمان آنے والے ہیں تو پہلے سے بنا کر رکھ دیجئے تو اس طرح سے گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈونٹ بن جاتا ہے کسی طرح کا کوئی شنجٹ نہیں اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا ڈونٹ اتنی ایزیلی بن جائے گا تو بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ ڈونٹ بن کر ریڈی ہو گیا کوئی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ صرف بازار میں ہی لگتا ہے ملے گی گھر پہ بنی نہیں سکتی ہے بٹ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے گھر میں ٹرائے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹرائے کر کے گھر میں ایک بر ضرور سے دیکھنا چاہیے کہ ہم بنا سکتے ہیں گھر میں آرام سے گھر کی چیزیں ہیلڈی ہوتی ہیں بازار کی بنیزبت تو آپ گھر میں بنائیے اور بچوں کو کھلائیے خود کھائیے مازہ کیجئے